نمسکار سوکت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ ہوں مغمت اور عبائی یہ خبروں کی شروعات کریں گے اس وقت کے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ لکسور تحصیل میں تحصیل دیوز پر ماتر پندرہ شکایتیں درج کی گئی ہیں جن میں سے محض دو شکایتوں کا ہی نستارن ہو سکا آپ کو بتا دیں گی شاسن کے اور سے پرتیک مہا پر پہلے منگلوار کو تحصیل دیوز کا آیوجن کیا جاتا ہے لیکن یہ آیوجن محض اوبچارک تاب ہر ہی رہ گیا ہے کیونکہ تحصیل دیوز پر نہ تو سمبندت ادھیکاری پہنچتے ہیں اور نہ ہی جن شکایتوں کا نستارن ہو پاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ پرتیک تحصیل دیوز پر محض گنتی کی ہی سمسویں درج کی جاتی ہیں جس کا لاب کشیدر کی جنتہ کو نہیں مل پا رہا منگلوار کو لکسر تحصیل وہ کھیالے پر آئے جی تحصیل دیوز میں محض پندرہ ہی شکایتیں درج کی گئیں جن میں سے دو شکایتوں کا موقع پر نستارن ہو سکا آپ کو بتا دیں گی تحصیل دیوز میں تحصیل دار کے علاوہ چکت سک ادھیک شک ہی موجود رہے آپ کو بتا دیں گی خبر اتراخن کے لکسر پر ہے جہاں پر پرتیک منگلوار کو تحصیل دیوز منایا جاتا ہے جہاں پر یہ آشک کی جاتی ہے کہ اس تحصیل سے جڑی ہوئی سمسیاں وہاں پر جنتہ لے کے جائے گی تو وہاں مودی سرکار کے پہلے کاریکال میں ویدیش منطری رہی سشما سوراج کا سٹھ سٹھ سال کی عمر میں ندھن ہو گیا انہیں دل کا دورہ پڑھنے کے بعد منگلوار رات دلی کے ایمز میں بھرتی کروایا گیا تھا ایمز پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹرز نے انہیں مرد کوشت کر دیا آپ کو بتا دیں گی چکٹ سکو نے کہا کہ ان کی موت کارڈیاک اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے سشما پچھلے کافی سمیں سے بیمار چل رہی تھی اور اسی وجہ سے انہیں دوزار انیس میں لوگ سبت چنو لڑنے سے انکار کر دیا اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں سشما سوراج کے آواز پر جہاں پر سونیا گاندھی ان کو شردھانجلی دینے پہنچی ہیں آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ یو پی اے کی پورو ادھیکش سونیا گاندھی سشما سوراج پورو ویدیش منطری کو شردھانجلی دینے پہنچی ہیں آپ کو بتا دے کہ کچھ دیر پہلے پورو پردھان منطری منموہن سنگھ بھی سشما سوراج کو شردھانجلی دینے پہنچے تھے ہر آم اور خاص کی جن پریے رہی پورو ویدیش منطری سشما سوراج کے ندھن سے پورے دیش میں شوک کی لہر ہے مہامہیم راشپتی رامنات کووین پردھان منطری نریندر موڈی لالکرشنو آڈوانی پورو پردھان منطری منموہن سنگھ رامویلاس پاسوان کرناٹک کے مکہ منطری سدھرمیہ سونیا گاندھی اور بھی کئی دگج دھیرے دھیرے ان کے آواز پر انہیں شردھانجلی دینے پہنچ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دوپہر تین بجے لودھی روڈ ستیت موکش دھام پر ان کا انتیم سلسکار کیا جائے گا لگاتار ٹوٹر ہینڈل سے دگجوں نے اپنی اپنی شردھانجلی ارپیت کی ہے گھرہ منطری آمیت شاہ بھی پورو ویدیش منطری سوشما سوراج کو ان کے نوازستان پر شردھانجلی دینے پہنچے ہیں ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے پورو پردھان منطری منظر سنگھ بھی ان کے آواز پر شردھانجلی دینے پہنچے تھے نم آنکھوں سے پورو ویدیش منطری سوشما سوراج کو اپنی بھاو بھی نے شردھانجلی ارپیت کی ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر میں پارتھو شریر کو لودھی روڈ استیت موکش دھام پہ لے جائے جائے گا شب واہن وہاں پر پہنچ چکا ہے دگج کانگریس وی نیتا ششی تھرور کا بھی ٹویٹ آیا ہے کہ سوشما سوراج جی کے جانے سے ایک کشل راج نتگے اور ایک دوست میں نکھو دیا ہے سوشا 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 سوشاہ بھاچپا کے نیتا ورون کاندی بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں سوشا 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 کو دھانجلی دینے ہمارے ساتھ اسی خبر پہ فول لائن پہ ہمارے ورش سموا داتا مہاویر نیگی جڑے ہیں جی مہاویر سوشما سواراج کا نیدھن ایک بھارتی راج نیتی کی ایک بہت اپورنی شتی مانا جا رہا ہے جہاں پر انہوں نے شام کو ساتھ بچ کے تیس منٹ پہ پردھان منطری نری درمو دی اور گھرہ منطری آمیر شاہ کو دھارہ تین سو ستر کے لیے بدھائی دی تھی تو وہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ اس دنیا سے الویدہ کہہ جائیں گی کیا کچھ کہنا ہے آپ کا دیکھیں اومنگ جس طرح سے سوشما سواراج کا چلا جانا جی پی کے لیے ایک اپورنی اچھتی ہے پورے بیش کی راجنیتی کے لیے اپورنی اچھتی ہے ٹھیک اسی طرح ہی اترا کھنٹ کے لیے بھی یہ کہیں نہ کہیں ایک اپورنی اچھتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ندھن کے بعد اترا کھنٹ بی جی پی نے اپنے سارے کارکرم نیرسک کر دیئے ہیں اور مکشہ منتری نے بھی اپنے کارکرم جتنے سارے کارکرم سے جس طرح سے سمیقشہ بیٹھک لے رہے تھے وہ بھی نیرسک کر دیئے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد ہی وہ دلی پہنچیں گے اور ان کو انتیم پرنام کریں گے ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اترا کھنٹ کے جو کیبنٹ منتری ہیں آنے کیبنٹ منتری ہیں وہ بھی دلی پہنچ کر سوشما سواراج کو انتیم ویدائی دیں گے تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے سوشما سواراج کو لے کر پورے بیس میں ایک سوک کی لہر ہے تو اترا کھنٹ کے لوگ بھی یہاں ان کے جو کام کیے گئے کام تھے ان کو لے کر یاد کر رہے ہیں انہیں یاد کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے جس طرح کا دیوار اترا کھنٹ کے لوگوں کے لیے تھا کیونکہ اترا کھنٹ سے ویشیس لگا انہیں تھا اور لگاتار اترا کھنٹ کے دورے پر وہ آتی رہتی تھی اور اترا کھنٹ میں حریدوار جو راجے سبہ سانسط بھی رہی ہیں تو پہنکہ انہوں نے اترا کھنٹ کا پرطیمیت کیا ہے اور جب آبدہ دو ہزار تیرہ میں آبدہ تھی تو آبدہ کے دوران سانسط میں جو اترا کھنٹ کی آواز اٹھانے کا کام انہوں نے کیا تھا تو یہ تمام طرح کی باتیں ہیں جو آج سوسما سوراج کو لے کر لوگ یاد کر رہے ہیں اور یہی نہیں کی لگاتار اس طرح سے کیونکہ جس طرح سے سوسما سوراج اپنے ایک جو سہج وقتی تو کے لیے جانے جاتی تھی اور سانسط میں وہ سہج وقتی تو دکھائی بھی دیتا تھا اور وہ ایک ایسی سکشیت تھی جنہوں نے کی نیتا پر تیز پکش رہتے ہوئے ایک سیکنڈ ڈیسی کے اسمائیق نیدھن سے میں خود اور بھارتی زنطہ پارٹی کے کروڑوں کارے کرتا اور دیش میں ان کو ان کے کروڑوں چاہنے والے شکد ہیں دکھی ڈیس بھر کی رادنیتی کے لیے بہت بڑی کشتی سوسما جی ایمرجنسی کے سمائی سے ہی ڈیس کے رادنیتی نب کی ایک چمکتی ہوئی ستارے کے روپ میں ڈیس نے اُبھر کر آئی ڈلی کے مکھے منٹری ڈیس کی لوگ سبھا میں ڈیس کی نیتا اور کئی منٹرالوے کے منٹری کے روپ میں انہوں نے اٹل جی اور موڈی جی کی سرکار میں ڈیس رکھو ڈیس کو ڈنیتا zd منٹری ڈیس کی ڈیس نے ڈیس fell ڈیس کی ڈیس کی ڈیس tree ڈیس کی بھارت کے ارادنیتک شتر میں کھڑی ہوئی ہے جو لنبے سمجھ تک میں مانتا ہوں بھر نہیں پائیں گے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے کروڑوں کارکرتا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پورا نیترو تغنی اور بھیکٹی کا طور پر میں بھی سبھی اتینت دکھ کے ساتھ سوشمہ جی کو ویدائی لینے کے لیے اپنا من تیار کر رہے ہیں میں پربو سے پراتھنا کرتا ہوں ان کے پریوار جنوں کو یہ آگھات کو سہن کرنے کی سکتی دے اور سورگیہ سوشمہ جی کی آتما کو چیر سانتی پردان کریں اور دیش ان کی سواو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا اور سورگیہ سوشمہ جیدی سورگیہ سوشمہ جیدی بہت دکھ کی گھڑی ہے ہماری سنہیں بڑی بہن خوشمہ جی نہیں رہی پچیس تیس ورشوں کا سمبند تھا چھوٹے بھائی کے روپ میں سکھایا پارٹی میں سنگٹھن میں سنسد میں سرکار میں پرسون کا فون آئیدہ تین طلاق پر کتنی خوشتیں لمبی بات کی کل انہوں نے پھر یہ پورا جو آٹکل 370 کے بولش کرنے کا اس پر خوشتیں سیکھا ہے ہم لوگوں نے ان کا کوئی بھی ویرودھی نہیں تھا وہ ویرودھی دل کی نیتا رہی پارلیمنٹ میں لیکن ستہ پکش کے لوگ بھی ان کو اپنا ویرودھی نہیں مانتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت بڑی چھتی ہے دیش کے لیے بہت بڑی چھتی ہے ہم سب کے لیے خبر اتراخند کے وکاس نگر سے ہے جہاں جون سار باور کی تینوں تحصیلوں کالسی چکراتا اور تیونی کے اڑتیس گاؤں کو ایم ڈی ڈی اے میں شامل کرنے کا اسثانی جنتہ دورہ ویرودھ کیا جا رہا ہے لوگوں نے آروپ لگایا کہ سرکار دورہ اٹھائے گئے اس قدم سے پچاس سے دو سو کلومیٹر دور کے چکر کٹنے پڑیں گے ساتھ ہی کانگریس ادھیکش کے نیترت میں سہیہ منڈی پریسر میں سرکار کا پھتلا بھی دہن کیا گیا وکاس نگر اتراخند سہیہ منڈی پریسر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ سرکار کا پھتلا دہن کیا گیا اگر نہیں ہوگی اگر لا کیوں رہے ہو یہ پرشن میں ترمیندر داو جیسے پوسنا چاہتا ہوں جب کوئی ہانی نہیں ہے جب کچھ نہیں ہونا تو آپ پرادی کرن لا کیوں رہے ہو تو بتا دو کیا بھینا نکشہ باس کرائے ہم دھون کا نیرمان کر سکتے کیا بھینا نکشہ باس کرائے ہم دکان بنا سکتے ہیں تو بتائیں ترمیندر جی کیا نام دے پیان اس وقت ترمیندر جی شاید یہ سرکار جو ہے کچھ کرے گی ایک مہیلہ نے پور وگرام پردھان پردھان پردھانے دی سمیت دو لوگوں پر شاریرک سمبند بنا کر ان کی اشلیل ویڈیو وائرل کیے جانے کا عاروپ لگایا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں پولیس کو تحریر دے کر کاروائی کرنے کی مانگ کی گئی ہے لکسر کوتوالک شیدر کے گاؤں نیواسی مہیلہ نے پولیس کو تحریر دے کر کہا کہ گاؤں کے ہی ایک یوگ دوارہ کچھ سمی پورو بہلا فسلہ کر اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنائے گئے اور اس کا اشلیل ویڈیو بنا لیا گیا اسی بیچ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر گرام پردھان پردھانی دی نے بھی اس کے ساتھ کئی بار شاریرک سمبند بنائے مہیلہ نے پولیس میں ریپورٹ درج کری ہے اور کاروائی کی مانگ کی ہے فیلال پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جوٹی ہے تو وہ دوزار اکیس میں آجت ہونے والے کمب کو اتراخن سرکار اتر پردیش کی پریاغ راز میں ہوئے کمب کی ترج پر ہی آیوجت کیے جانے کی سوچ رہی ہے اسی کو لے کر سرکار کے اور سے میلہ دھکاری آئی جی کمب اور ایس ایس پی سہت ان پدوں پر ادھکاریوں کی نیوکتی کر دی گئی ہے اور ادھکاریوں نے بھی اپنا پد گرہن کرتے ہی کارے شروع کر دیا ہے وہی کمب میلہ دھکاری اور ایس ایس پی کمب نے ہر کی پوڑی سہت ریلوے سٹیشن کا نریق شن کیا اس افسر پر نیوز انڈیا کے اتر پردیش اترکھن کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر گورو گپتہ نے کمب میلہ دھکاری اور ایس ایس پی جنوے جے کھنڈوری سے کی خاص بارتہ اترکھن میں کمب کی تیاریوں کا جائجہ لینے کے لیے لگاتار میلہ مجسٹریٹ دیپک راوت جی اور ایس ایس پی کمب جنوے جے کھنڈوری جی نکلے ہوئے ہیں موجودہ سمیہ میں ہر کی پوڑی کے آس پاس انیرکشن جاری ہے ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں خود میلہ دھکاری دیپک راوت جی دیپک راوت جی حالی میں آپ کو میلہ دھکاری کی جو تیناتی ملی ہے ذمہ داری ملی ہے اور بڑا ذمہ داری ہے آپ کے کندوں پر کمب کو لے کر کس طرح سے پرارمبک تیاریاں کر رہے ہیں اور کتنا لمبا سمیہ ہے ابھی آپ کے پاس تیاریاں کرنے کے لیے یہ کمب کی تیاری سب سے پہلے اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ لگبک کتنے شردالوگن ہمارے آئیں گے تو ہم دوہزار دس کمب کی اگر بات کریں تو ایٹ کروڑز ٹوٹل ہمارے شردالوگن سنارتی آئے تھے اور اس بار کا انمان ہے کہ یہ فگر پندرہ سولہ کروڑ سے اوپر جائے گی تو اسی آدھار پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو میلہ چھیتر ہے اس میں وزتار کیا جانا مجھے لگتا ہے اب ایک طرح سے نیسیسری ہو گیا ہے ایک تو اس لیے کہ شردالوگن زیادہ آئیں گے دوسرا اس لیے بھی کہ جو بہت سے ہماری سنستائیں ہوتی ہیں ان کے دوارہ بھومی کی زیادہ مانگ کی جائے گی تو اس کا انسپیکشن کل میرے داب ساتھ اور ہمارے سب سے آپ کے ساتھ باقی پوری ڈیم کے ساتھ کل کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارا ابھی اسٹیج پہ بہت امپورٹن کام ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لانگ ٹرم ورکس ہیں اس میں بریجز ہیں روڈز ہیں اکوموڈیشنز ہیں گیسٹ ہاؤسز ہیں جو کہ تیمپوری نیچر کے نہیں ہیں ان سب کے اسٹیمیٹس بن گئے ہیں شاشن کے سامنے پریشت ہوئے ہیں اس میں سے جو بہت ایمبیشیس ہمارا پجک تھا کامور پٹری کے وائیڈننگ کا یہ اپروو بھی ہو گیا ہے اور اس کے بڑی جلدی ٹینڈرز ہونے والے ہیں بیراغی کام کا جو چھیتر ہے اگر بات کریں سر لگتار کتنے گھاٹ ہیں ابھی کتنے اور ڈبلپ کیے جا رہے ہیں نرندر موڈی پردھان منتری کا بھی ایک سپنا ہے نمامی گنگے پروجیکٹ اس کو لے کر کیا استطیق ہے اور کیا دونوں چیزیں پیرلل چلیں گے اس میں دیکھئے اس میں اگر گھاٹ کی بات کریں آپ تو اس کم میلا چھتر میں بہتر گھاٹ ہیں اس میں کچھ ایسے گھاٹ ہیں جو پرائیویٹ ہیں سنستھاؤں کے ہیں اس میں جو ہمارا ڈام کھوٹی سے آپ کہیں گے ڈاؤن سٹریم والا چھیتر ہے اس میں یہ پایا گیا ہے اور یہ کافی لوگوں سے پوچھتا اس میں پتا بھی چلا ہے کہ اس کا سنان میں اچھا اپیوگ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم ساتھ نئے گھاٹ پرستاویت کر رہے ہیں اس کے علاوہ مائیپور اسکیپ چینل پہ بیراغی کے ساتھ ساتھ اور گھاٹس ہم پروپوس کر رہے ہیں باقی جو پرانے گھاٹس ہیں اس میں بھی گھاٹس پروپوس کیے جا رہے ہیں اور اہی بات گنگا جی کی صفائی کی نرملتا کی تو اس پہ دھیان دیا بھی جائے گا ورطمان میں جو ہمارے نالے تھے جو ٹیپ نہیں ہوئے تھے ان کو ٹیپ کر دیا گیا ہے لیکن کچھ جگہوں پہ پمپس کو لے کے ایشیوز ہیں ان کا کیپیسٹی کو آگمنٹ کیا جا رہا ہے نشط روپ سے ایک سوچ کو مامیہ پر دینے کا پریاز کریں جیسا آپ لکشے لے کر چلیں اگر یہ پندرہ کروڑ کے آس پاس لوگ آئیں گے سب سے بڑی ایک سمسیا ہے بیچ شہر میں ریلوے سٹیشن ہے اس کو بہت موڈیفائی نہیں کر سکتے بہت بڑا نہیں کر سکتے دیش کی لگاتار کچھ ٹرینیں کمپ کو لے کر ڈالی جا سکتی ہیں تو اس کو لے کر کیا پلان ہے کوئی آس پاس کے اسٹیشن کو بھی ٹیک اوبر کریں گے یا اسی کو موڈیفائی کریں گے تیکھ اس میں لگ بہت پچاس نئی ٹرینز پیشلے بار کمپ میں چلی تھی اور اس میں کیونکہ جو ہریدوار کا جو لوکیشن ہے وہ نے شہر کی سب سے زیادہ چیلنجنگ کمپ اس میں اسی لئے ہو جاتا ہے کہ ہم ایک طرف گنگا جیس سے تھوڑا سا کونسٹیکٹ ہو جاتے ہیں ایک طرف راجاجی نیشنل باک ہے ریلوے لائن ہے کم سپیس میں یہ کرانا ہوتا ہے تو ریلوے کو سٹیشن کو موڈنیز بھی کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ ہم کو اس میں کچھ ایکسٹر فسدیڈیز بھی دینی پڑیں گی تاکہ یہ سٹیمپیڈ نہ ہو اور اس کو ٹرافک کو بھی اس طرح سے کوڈنیٹ کرنا پڑے گا کہ ایک ساتھ زیادہ لوگ نہ ہو تو اس سے ہماری وارتہ چل رہی ہے ریلوے آثورٹی سے اب چیزوں کو ہائی ٹیک کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں کیا کمپ ہمارے لیے ہائی ٹیک ہونے جا رہا ہے لوگ چوپر سیوہ جیسے کدارنات میں دیکھ رہے ہیں چوپر سے بھی کمپ کر پائیں گے باہی ائر بھی کر پائیں گے اس کو لے کر بھی کوئی وزن آپ کے پاس جس پر شاہشن میں کچھ پرستہ ہائی ٹیک کی آپ نے بات کی تو اس میں سب سے بہلے ہائی ٹیک تو جو ہم چاہیں گے کہ آئی ٹیک کا بھرپور اپیوگ ہو ہماری کراؤڈ کنٹرول کے لیے جو بھیڑ نیانترہ سب سے بڑا چیلنج آپ جانتے ہیں یہ کمپ میں ہوتا ہے وہ آئی ٹی انیبلڈ ہو اگر ہماری پارکنگ س آئی ٹی انیبلڈ ہو یا پھر ہمارے کچھ سکارٹی تھریٹس اگر ہیں تو اس کو اگر ہم آئی ٹی انیبلڈ طریقے سے ان کو پتا لگا سکیں گے کہاں پہ کیا دکت ہے وہ رہے گا اور جو آپ یہ ایریل بات کر رہے ہیں تو اس میں تو ایک بات دسکشن کرنا پڑے گا کہ اس میں اگر کوئی افدان نہیں ہوتا ہے ہماری سمودھ ٹرافک پہ تو اس پہ ہم بچار کریں گے ابھی فلال اس پہ کوئی نرنے ہم نے ایسا نہیں لیا ہے ایک دو سوال انتیم آپ سے اور کریں گے ابھی ہمارے ساتھ ایس ایس پی کمب جنمجہ کھنڈوری ہیں جو ابھی تک ایس ایس پی حریدوار تھے لگتار آپ لوگوں کی جوڑی نینی تال سے لے کر ساتھ ہے اور پہلے ابھی آپ لوگ پرشاستن میں ساتھ تھے اور اب کمب کی تیاریوں کی ذمہ داری ہے سرکشا کو لے کر بھی بات ہے سر اگر بات کی جائے سی پی او کو لے کر یا پی اے سی کو لے کر پی اے سی کا رول ہم لوگوں نے دیکھا کی کس طرح سے چیزوں میں یوز کیا گیا ہے کتنے فورس کی ریکوئرمنٹ آپ کو رہے گی آپ کے ساتھ سنجے گنجیال جی بھی کمب میں آئے جی ہیں کس طرح کی چیزیں ہیں اور کیا سچ میں ابھی ریکوئرمنٹ کی بھی جرورت ہے ایک ایک ایکسٹر فورس آپ کو ہمیشہ کیلئی حریدوار چاہیے دیکھیں بیسیکلی پلان پر ڈپینڈ کرتا ہے پہلے پلان بنایا جاتا ہے پھر فورس کیلئیٹ کی جاتی ہے جو دو ہزار دس کا کمب تھا تب کی پرشتتیاں اور اب کی پرشتتیوں میں جمین آسمان کا انتر ہے تو کافی چیزیں نئی ہوئی ہیں پچھلے دس سالوں میں کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے تو اس ڈیولپمنٹ کے پردرشے میں ہم کو پلان بنانا پڑے گا اور اس پلاننگ کے بعد ہم کو ڈیپلائیمنٹ کرنا پڑے گا تو ایک اس میں برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے برین سٹارمنگ کی جائے گی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ مور ٹیکنیکل وے میں یہ کرایا جائے بلکل مینوالی نہ کرایا جائے تاکہ کم سے کم فورس میں زیادہ سے زیادہ کراوڈ منیجمنٹ کے آ جا سکے جہاں تک کہ حریدوار کا سوال ہے حریدوار میں جس طریقے سے میلہ دکاری صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ایک طرف گنگا جی ہیں ایک طرف راجا جی ریزرگ ہیں اور ایک طرف منسا دیوی کا ہل ٹاپ ہے تو بیسیکل ہمارے پاس ایریا کا بڑا کنسٹرینٹ ہے اور ایریا کے کنسٹرینٹ کے قارن ہمارا جو پلان ہے وہ ایک کمپریہنسیب پلان بنانا بڑا ضروری ہے جس میں ہمیں رشکیز سے شروع کر کے اور نارسن بارڈر تک ایک طرف لکسر بارڈر دوسری طرف اور تہرہ دون کا بارڈر تیسری طرف تو ہمارا یہ پلان جو بنے گا وہ کمپریہنسیب بنے گا جس میں کہ ہمارا کور ایریا ہوگا بفر جون ہوگا اور آوٹر جون ہوگا تو تینوں زونز کی الگ الگ ہمارے دوارہ پلاننگ کی جائے گی اس میں فورس کا ڈپلائیمنٹ الگ طریقے سے ہوگا اس میں جو ویکلز کا آواجائی ہے اس کے لئے بھی ایک کمپریہنسیب پلان بنایا جائے گا کہاں بڑی بسیں روکی جائیں گی اس کے بعد کہاں شٹل سرویسز رکھی جائیں گی اور کہاں پر زیرو زون بنایا جائے گا تو تینوں چیزیں ہم اس میں کنسیڈر کریں گے جہاں تک ریل یاتا یاد کا سوال ہے پچاس نئی ٹرین پسلی بار چلی تھی اس بار جہاں تک لگتا ہے کیونکہ جو بھیڑ کا انمان ہے جو الہاباد کمپ کی ہم بات کریں تو جو ایسٹیمیٹ ان کے دوارہ دیا گیا پچیس کروڑ کا ایسٹیمیٹ دیا گیا تھا تو میرے کو جو لگتا ہے کہ لگ بگ ہمارا آنکڑا بھی کچھ اس طریقے کا رہ سکتا ہے تو جو ہماری پلاننگ ہے ہم کیول یہی لے کر نہیں چلیں گے کہ ڈبل ہو ہم یہ لے کر چلیں گے کہ الہاباد کمپ کو بھی ہم مات دے سکیں لیکن وہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب ہماری پلاننگ الہاباد کمپ کو کاؤنٹر کرنے کی کہ وہاں پر جتنے لوگ آئے نیرکشن کر رہے ہیں کیونکہ اس طل پہ جانے سے ہی پتا پڑتا ہے کیا ہمارا پلان ہونا چاہیے کیونکہ ویڈاوٹ پلان اگر کرا جائے تو بات میں پلان بنانے میں دکت ہوتی ہے تو ہم دونوں کی تیناتی اس لئے جلدی بھی کر دی گئی ہے تاکہ پلان بن جائے اور پلان ہم پاس کرا لیں اور اس کے بعد ساری چیزیں ایزی لی کی جا سکے بس بلیٹین میں فلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا